ایک مجلس میں اس بات کو وزاہ سبیان فرماتے ہوئے کہ تقوی کیا ہے اور کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے حضرت اقترد مسئلہ علیہ السلام فرماتے ہیں ضروری عمر یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لے کہ تقوی کیا چیز ہے اور کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے تقوی یہ ہے کہ باریک دائر باریک پلیدگی سے بچے اور اس کے حصول کا یہ طریق ہے کہ انسان ایسی کامل تدبیر کرے کہ گناہ کے کنارے تک نہ پہنچے اور پھر میری تدبیری کو کافی نہ سمجھے بلکہ ایسی دعا کرے جو اس کا حق ہے کہ گداز ہو جاوے بیٹھ کر سجدے میں رکوع میں قیام میں اور تحجد میں غرض ہر حالت میں ہر حالت اور ہر وقت اسی فکر و دعا میں لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اور معصیت کی خباست سے نجات پکشے اس فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمد نہیں ہے کہ انسان گناہ اور معصیت سے محفوظ اور معصوم ہو جائے اور خود تعالیٰ کی نظر میں راستباز اور صادق ٹھہر جاوے لیکن یہ نعمد فرمایا لیکن یہ نعمد نہ تو نری تدبیر سے حاصل ہوتی ہے اور نہ نری دعا سے نہ کوشش کافی ہے نہ صرف دعا کافی ہے بلکہ یہ دعا اور تدبیر دونوں کے کامل اتحاد سے حاصل ہو سکتی ہے جب دونوں چیزوں کی انتہا نہیں کرو گے یہ چیز نہیں مل سکتی فرمایا کہ جو شخص نری دعا ہی کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا وہ شخص گناہ کرتا ہے اور خود تعالیٰ کو آزماتا ہے ایسا ہی جو نری تدبیر کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا وہ بھی شوخی کرتا ہے اور خود تعالیٰ سے استغناء ظاہر کر کے اپنی تجویز اور تدبیر اور زور بازو سے نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے زور بازو سے نیکیاں نہیں حاصل ہو سکتی پھر فرمایا لیکن مومن اور سچے مومن اور سچے مسلمان کہ یہ شعوہ نہیں وہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے پوری تدبیر کرتا ہے جو ظاہری اسواب ہیں ہم کو پورا کرتا ہے پھر معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی صورت میں دی گئی ہے چنانچہ فرمایا ہے ایا کا نابد و ایا کا استعین جو شخص اپنے قواہ سے کام نہیں لیتا وہ نہ صرف اپنے قواہ کو ظاہر کرتا ہے قواہ کو ظاہر کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے بلکہ وہ گناہ کرتا ہے چنانچہ فرمایا ہے